چلالی جمالی پرہیس لازم کرنا ہے پرہیس گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیس کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیس میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیس جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنی ہوئے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئے چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل اُبلے ہوئے اور دال مسور اور اُبلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوشتے لائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ سیف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چودہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط منبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تر ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو ان کی حاضرات کو مطلق ہے کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو ملتی چاہتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے آسانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے عملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ستہ جاریہ ہے یا وہ حدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکرات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کھل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک ماریں دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو دک پھوک ماریں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ ہمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں گوا سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ نہ پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرس افیوم شراغ ہر کسم کی کول ڈریم سوفٹ ڈریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو وہ نعوز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ ڈریم ہوئی رہا وہ بھی ہے ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں کردن رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ نپس جو مکنہ اسی اگل بتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا ہدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمین پہ جا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتے ہیں یا پھین ڈاکٹر کے ورئیے ان تک انہم دویلہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر وقتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بھنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوسٹ کر دیں گے یا سیٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے بدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاصلات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو اس کو مددنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت حساب گا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹ سارے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر چاہتا ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پھنچا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھول گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اوروں کا بھلا ہوگا جازت دیجئے اپنا خیار دکھیں اللہ حافظ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے اور کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیعہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک رابطہ کرے ہو کیسے آپ ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب پر بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی بتا لگ جائیں گے ہم آپ بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے وہ چھتر آ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ نہیں ہی علاؤ ہیں تو وہاں سے آپ بہ آسانی بین کے ذریعے بھی آپ ہدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہدیعہ اللہ معافی لے ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو ہدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے ہمارے مدرسے کیلئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن پھر بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دوکی میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ باق رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اچھے اچھے سسکرائبر ہیں اور اتنے بات بجائے غلط طریقے سے لینے انہوں نے اچھے بات میرے میرے اچھی بات مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دل سے انہوں شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور رہی بات اگر بات کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ پہلے بتا دیا پنٹری جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک اب تک بات سانی پہنج جائے گا ویسے کہ ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم تی سی ایس کے ذریعے بھی بجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیجواتے ہیں تو دونوں فرسیجے ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ایمیل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک اب تک جو کاجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے ہم ایمیل میں بتاتے ہیں لائیو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اس کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں میں دوبارہ جتہ دیل سے اپنے سسکائبر کا شکریہ کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز نوازا اور میری مدرس کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آدمی ہیلپ کرتے ہیں جو آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو بہت بہت شکریہ کمرز پوٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتاتی ہمیں بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے میں انشاءاللہ اللہ کے اکن سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ مدد کی جائے اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکر کر لیجئے آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اس مقصد قرآن پاک کی عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی بھی پریشانی میں دک تکلیف میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس چیز کی کمی ہے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے ایک تمام پریشان ختم ہو جائیں گی اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ عوض باللہ من شیطان حجیم بسم اللہ حر وقمان رکھیں ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہوئی نہیں جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو گرم مسالہ نہ ڈالا ہو لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا تا کہ جو بھی آپ عمل کریں اس عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا کہا چاہے تو اس دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ کہیں غلط ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو بدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عداب کو دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلے تک ضرور کیا کر تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری کہ آپ اگربتی جو جادو اگربتی ہیں جو مقلات پری ہم ساتھ اور جو ان کی حاصرات کو کھینج دیا روحوں کو کھینج دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ قرد دیا گیا ہے آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیان کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو جو بچوں سے دعا کی جاتی ہے وہ بچے آپ لوگوں جو دیا ہوا سبتہ ازاریہ ہے یا وہ حدیعہ لے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کی بچے دعا کرتے ہیں مدرسے میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سور فاتحہ ایک بار آیت القرسی سات بار اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اس ہی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ پھوک مارے دائرے کے پاس جہاں دو دو تک حسار سے قائم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پھنچا سکتی اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائد ہیں یہ ضرور سننے یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں بھوپی کو اور سے سننے اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھونا پڑے گا یہ تک سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شراب ہر قسم کی اور چیز تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوپ ڈرم بھی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے بھی نہ کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل جب جمالی جرالی پر ایس آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کر امنیات کے دنیا میں قدم رکھ دے کر خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ بتا دیا جائے گے آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیان پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں تو فورا ادھر سے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلیس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلیس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو فورا ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کر واتے ہیں تو تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو مدنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت حساب گا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹ سارے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اپنی ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے تاکہ آپ پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اگر بہت خیال رکھے دعا میں یاد رکھے گا اور میرے چینے کو سسکر